ساری ہواہیں کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حق میں ٹھہریں اُبھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر اُبھرنا غلط ہے یہ ان کا ہنگامہ کرنا بقاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ بحشت تو نہیں برداشت ہوگی کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہواہیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہے ہواہیں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھ کڑی میں قید غانوں میں نہیں رکھتی یہ لہریں روکی جاتی ہے تو دریا کتنا بھی ہو پرشکوں بیتاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمن مراد اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ہوسٹ کوہوسٹ مصاب آج ہمارے ساتھ ہیں احمر جو کہ پی ٹی آئی یو ایس کے سوشل میڈیا ٹیم کے لیڈ ہیں اور ہمارے اپنے علی بھائی آج کا شو کس بارے میں ہے یہ جاننے کے لیے آئے چھوٹا سا ولوگ دیکھتے ہیں اسلام علیکم آج میں آپ سے بات کرنا آئے ہوں پاور پولیٹکس یا پیپل پولیٹکس بند کمروں کی سیاست یا عوام کی سیاست پاکستان میں کہتے ہیں کہ طاقت کا راستہ اقتدار تک کا راستہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو کر نہیں جاتا وہ پنڈی سے ہو کر جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹے سا ایک طبقہ ہے جس کے اندر جمہوریت پہ کوئی عقید نہیں ہے جوڑ دوڑ کی سیاست پہ عقید رکھتے ہیں پیسوں کی بلیک میلنگ کی آڈیو ویڈیوز کی بود پولیش کی ان کی سیاست ہے اپنے مفاد کیلئے وہ ملک کا مفاد ایک طرف رکھ دیتے ہیں وہ لوگوں کا مفاد ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہمارے سامنے سیاسی قابلیر بنا کر پیش ہیا جاتا ہے کہ وہاں بھائی یہ تو بڑے ماہر اور بڑے زبردست سیاست دار ہیں ان کے اندر سیاسی کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی بلکل ختم ہو گئی ہے بس بریف کیس ہے یا آڈیو ہے یا ویڈیو ہے یا پھر وہ ہیں لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ہماری سیاسی انجینئرنگ کرنے والے وہ انجینئر ہیں اور ان کے اشارے ہیں جن کے اشاروں پر کوئی یہاں سے وہاں ہوتا ہے اور کوئی وہاں سے یہاں ہو جاتا ہے باقی رہ گئے عوام ان کو بےوقوف بنانے کے لیے میڈیا ہاؤسز کو خرید لیں یا انہی کے پیسوں سے نغمے اور ڈرامے بنا کر ان کے اندر جو دلوں میں جو رومیٹس ہیں اس کو ابھاریں اور اس کے ذریعے ان کو بےوقوف لیں پتا ہے اور باقی یہ کہ بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنے لگجوریز ڈرائنگ رومز میں ایسی چلا لیں اور یہ سارے مل کر بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی اور جب اس کو حکومت مل جائے گی تو وہ اپنے حصے میں سے دوسروں کو کیا کیا حصہ دے گا کون کہاں سے کتنے پیسے بنائے گا اور کبھی پکڑے نہیں جائیں اس کے لیے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کھوکلا کیسے کرنا ہے ان کے لاؤز کیسے بنا کر چینج کرنے اور ان میں اپنے آدمی کیسے بٹھانے ساری کی ساری فیصلہ سازی کی طاقت جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھوں میں دینی وہ کہتے ہیں پاور پولیٹکس اچھا اس کے برعکس جو عوامی سیاست ہے جو پیپل پولیٹکس ہے اس میں جو ہے ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کا ایک لیڈر اس کے لیڈر کا ملک کے لیے ایک ویژن ہوتا ہے وہ جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ عوام کی سپورٹ کے بھرو سے آتا ہے جو کہ انصاف پہ رول آف لوہ پہ یقین کرتا ہے جس کے اندر انسانیت اور احساس ہوتا ہے اور انسانیت کا احساس ہوتا ہے اور جس کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے اور وہ قوم کی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور اس کی اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی سیاست میں وہ سینٹرل جگہ اس کی ہوتی ہے عوام کو اصل مانو میں جو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اس پہ وہ یقین کرتا ہے اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے وہ ریاست کے اداروں کو طاقت دیتا ہے اس کے اندر اچھے لوگ لگاتا ہے ان میں سے سیاسی مداخلت ختم کرتا ہے عوام کے نمائندوں کو طاقت ملتی ہے اس سے اور اختیارات جو ہیں وہ نیچے تک منتقل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے کی بجائے وہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اختیارات جاتے ہیں اور قوم کے جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں صحیح معنوں میں اختیارات جاتے ہیں یہ فرق ہے عوامی سیاست میں اور بند کمروں کی سیاست میں جو پاکستان میں زیادہ تر ہوتی لئی شکریہ پہلا سوال میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں آج کے زمانے میں جو کچھ پاکستان میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے کیا یہ اس کا جو ایڈونٹ ہے یہ فرم ویڈن ایک سافٹ کو لا سکتا ہے جو کارنٹ پولیٹیکل سٹرکچر ہے پاکستان ہے اس میں بلکل لا سکتا ہے دیکھیں جو پاور پولیٹیکس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ میڈیا آپ کو بتا ہے ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس پورے کھیل میں بہت گہرائی تک ملابس ہے ہمارا جب تک پاور پولیٹیکس کا گیم چلتا تھا دو ادارے تھے دو سرچشمے تھے اپینین فارمنگ کے اور عوام کی جو رائے ہوتی ہے وہ پولیٹیکس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے اور عوامی رائے کو شیپ کرنے کے جو پبلک اپینین کو شیپ کرنے کے دو ذریعے تھے ایک ذریعہ میڈیا اور دوسرا ذریعہ تھا انٹرٹینمنٹ دونوں میں آپ دیکھیں کہ میڈیا کو خریب لیا گیا اور جو بڑے بڑے اینکرز تھے وہ اپینین میکرز بن گئے اور انہوں نے آ کر پبلک اپینین کو شیپ کرنا شروع کیا دوسری طرف انٹرٹینمنٹ میں نغموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے قوم پرستی کو اور نیشنلزم کو پروموٹ کر کے وہاں سے ایک اپینین کو شیپ کیا گیا سوشل میڈیا نے پبلک اپینین کو اور اپینین میکنگ کو ڈیموکرٹائز کر دیا ہے ہر انسان کے پاس اب یہ ability آ گئی ہے کہ وہ کسی اینکر کے اپینین پر ریلائے کرنے کی بجائے وہ سو ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز اور ڈیفرنٹ اپینینز کو وہ کرے absorb کرے اور اس کی بیسز پر اپنا انڈیپینڈٹ اپینین فارم کرے تو سب سے بڑا جو ہتیار جو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے بند کمروں کے اندر بیٹھ کے سیاست کے فیصلے ہوتے اسی طرح بند کمروں کے اندر بیٹھ کے opinion کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ perspective لوگوں تک پہچانا ہے اور جس طرح لوگوں نے power politics کو reject کر کے people politics کے ذریعے عوامی سیاست کے ذریعے جیسے لوگوں نے یہ assert کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ فیصلے آپ نہیں کریں گے یہ فیصلے ہم کریں گے اسی طرح opinion forming کے فیصلے بھی اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کریں گے اور یہ طاقت جو ہے یہ ہم نے واپس اپنے ہاتھوں پہ دے جی بالکل بہت شکریہ جی موسیب آپ کا کیا خیال بالکل ایمر بھائی ایمر بھائی سیڈ کہ یہ ایک خواکس بنا دیا گیا اوورال نا in the history throughout the history اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک trend رہا ہے کہ اس کو پند کمروں کے پیچھے decisions دیے جاتے ہیں کروڑوں لوگوں کے فیچر کے اوپر وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے صرف اپنے comfort کے لیے مزے کی بات میں Walking Dead کا ایک فنیلی دیکھ رہا تھا سیزن 11 کا اس میں exactly وہ کیا کرتی ہے just for her sake of power politics she almost destroys the whole town اور وہ پاکستان کی اگر آپ مثال لے لے تو ابھی وہ ہے جس سے میرا سوال میں علی بھائی آپ سے یہ کروں گا جو مجھے اس طرف دے کے آتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے ہمارے فیصلے کر رہتے ہیں کبھی جنیوہ میں جی تو کبھی لینڈن میں تو کبھی کہیں پہ کبھی دس نمبر گیٹ کے اوپر ایک عام پاکستانی کا یا جو عام عوام ہے اس کا کیا کردار ہے وہ power ان کو دینے میں وہ جو power politics جس کا وہ استعمال کرتے ہیں ان کے فیچر سے کھیل رہے ہوتے ہیں ایک عام آدمی کا کیا کردار اے دیکھو یہ جو بند کمروں کی ساست ہے we have been میرے خالصے ہم بچپن سے اس کو دیکھتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں اور یہ تمام چیزوں ہو جاتے ہیں اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے اس کی تاریخ دو کر ہم سٹارٹ کریں تو it probably go back until 1948 49 لیکن ہم ابھی recent times کی بات کر لیتے ہیں ہم چلیں 71 میں بھی بات نہیں کرتے کہ وہاں پر کیا ہوا مجیب الرحمن versus بزلفکار علی بھٹو اور کس طرح سے جن لوگوں نے کردار ادا کرنا تھا اور ہم سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے رہے لیکن اصل میں جو جو کردار تھے وہ آج ہمارے سامنے آ چکے ہمارے ساتھ تو ایک ایسا بھونڈا مزاق ہوا ہے اس ملک کی تاریخ کے ساتھ اور ہم جیسی ہماری مجھ جیسی جو میرے طرح کے جو لوگ ہیں ان کی نسل کے ساتھ کہ ان کو جس طرح کسی محبت میں کوئی دل ٹوٹ جاتا ہے کسی کا کوئی جو ہے نا کوئی آپ کو محبت میں دھوکہ دے دیتا ہے ہمارے ساتھ تو اس طرح سے ہوا ہے اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ہماری آخری لائن ہے ڈیفینس لائن ہے یہ یہاں پر موجود ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں لیکن اس وقت جو ہوا ہمارے سامنے کیونکہ ہم نے آج تک اس ملک میں کبھی بھی عوامی لیڈر دیکھا نہیں تھا سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی اس ملک کو نصیب نہیں ہوا اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس ملک میں نہ کبھی خالص جمہوریت آئی ہے اور نہ ہی کبھی خالص عامریت آئی ہے اگر کوئی جمہوری لیڈر آیا تو اس نے کوشش کی ہے عامر بننے کی اور اگر کوئی عامر آیا تو اس نے کوشش کی ہے جمہور بننے کی جمہوری لیڈر بننے کی سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے ایک پہلا لیڈر ایک ایسا آیا اس ملک میں کہ جو مکمل عوامی لیڈر ہے جس کی پہچان اگر کراچی میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ میری طرح کا مہاجر ہے وہ کراچی ہے وہ جو لہور میں بیٹھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے تو عمران خان تو مجھے صرف پندرہ کلومیٹر دور ہے زمان پاک میں رہتا ہے عمران خان تو لہوری ہے جو پختون خان میں رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں وہ تو نیازی ہے کیونکہ اس کا جو ہے وہ مدر سائٹ جو ہے وہ پتھان ہے بلوچستان والے یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا لیڈر ہے جو ہماری بات کرتا ہے سرداروں کی بات کرتا ہے یہ تمام اور ان لوگوں کی اور جو نیچلے والے عوام ہیں ان کی بات کرتا ہے بروچستان کے مسائل کو جاگر کرتا ہے تو یہ ایک واحد قومی لیڈر ہے اس سے پہلے اس ملک میں کوئی قومی لیڈر نہیں آیا محمد علی جناح کے بعد of course محمد علی جناح was the only one جنہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا محمد علی جناح کے نام پر ہی تھا نا کہ یہ ملک معارضہ وجود میں آیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو واحد یہ تھا ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں جس طرح اہمر نے انٹرو میں بھی بات یہ کہی کہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ عوام ہیں ہم یہ پڑھتے رہے democracy میں یہی ہمیں سمجھائے جاتا ہے بلکہ آپ لوگ کے امریکہ میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ for the people to the people by the people اور اس طرح کی جو جمہوری مثال دی جاتی ہے اور ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ جو طاقت کا اصل سرچشمہ ہے وہ عمام ہے تو ہمارا مزاق اڑھاتے ہیں اور کہتے تھے نہیں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام نہیں گیٹ نمبر چار ہے اور بچے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اصل میں یہ ہوا کہ ہم نے ان کی بات ٹھیک لکھ لے اور ہم غلط لکھ لے یہ بات انہوں نے بالکل درست کی کہ یہ گیٹ نمبر چار ہے یہ جو آپ پارہ میں لہور میں اور باقی جنگوں میں جو چڑیا گھر ہیں ان چڑیا گھروں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو پوری عوام پر تھوپ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب جب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو زندگی میں پہلی بار ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام نہ ہوتے اگر دس اپرل کو لوگ اس طرح سے باہر نہ نکلتے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں عمران خان وڈبین ہسٹری بائی ناؤ مطلب آٹھ نو دس مہینوں میں عمران خان شاید کسی جیل میں ہوتا کوئی سزا دی جاتی تمام چیز ہو جاتی یہ صرف اور صرف لوگوں کا پریشر ہے اور یہ دیکھئے آخری بات میں کہوں گا آپ کے سوال کا جواب پھر ہوا لمبا ہوگا ہم ماظر چاہتا ہوں آخری بات یہ کہوں گا یہ دو ہزار تیس میں ہمیں اس طرح سے بے وکوف بناتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے دیس سال تیس سال چالیس سال پہلے ہی ہمیں کس قسم کا بے وکوف بناتے تھے جو احمر نے بات کی کہ حد بندہ جمہوری ہے کیونکہ اپینین بھی ڈیموکراتک ہوگی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپینین کا اظہار کر سکتا ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا دو آپ کے اخبار تھے تین اور ایک آپ پاس ٹی وی چینل تھا اس کے علاوہ تو کچھ تھا نہیں یہ لوگوں کے پاس جو پاور آگی ہے اس کی وجہ سے ان کی پاور جو کم ہوگی ہے دیکھیں یہ دو ہزار تیس میں آپ کراچی کا الیکشن دیکھ لیں دو دن ہو گئی ہے اب تک اس کا فائنل ریزلٹ نہیں آیا اگر آپ اس ملک کے سب سے بڑے شہر سب سے بڑے اور وائبرنٹ شہر کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں اس قسم کی دھاندلی اور زیادتیہ کر سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس کے علاوہ یہ یہاں کہا اور یہ دو ہزار تیس شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ والی بات ہے کہ ہر بندہ صحافی ہے جس کے پاس اپنا سمارٹ فون ہے جی بالکل علی بھئی آپ کی مجھے نا وہ بات سے یاد آگیا انہوں نے کہا تھا یہ جہل ہیں یہ اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتے ہیں انہوں نے کبھی وہ تعلیمی آسل نہیں گئے تو وہ سیم ٹیکٹکس جو یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یوز کر رہے تھے وہ پچھلے نو مہینوں میں ہم سب نے دیکھ پی لی ہیں اور ایک عام مزدور جو ہے یا ایک عام آدمی ہے اس تک بھی یہ شعور آگیا ہے کہ یا نہیں یہ ملک میرا اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن یہی چیز مجھے میرے سیکنڈ سوال پہ لے کے آتی ہے ایمر بھئی آپ سے نو مہینے میں ہم نے دیکھا ہر قسم کا ایک ڈراما رچایا گیا میرے حساب سے ایک عام آدمی کے حساب سے مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح کی قانون کو یا کانسٹیٹوشن کو ایک مزاق اڑایا گیا اس کا اور اس کو کھلے عام چوک میں جس کو کہتے ہیں کہ ننگا کر کے جو ہے دکھایا گیا کہ یہ ہماری غلام ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان ابھی بھی ڈیفرنس سمجھ رہا ہے ایک پاور پالٹکس کی اور پیپر پالٹکس کی یا ابھی ہم اس چیز سے تھوڑا دور ہیں آج یہ نو مہینے کے بعد جی دیکھیں جتنا ڈیفرنس اس وقت پاکستانی عام پاکستانی سمجھ رہا ہے عوام کی سیاست میں اور بند کمروں کی سیاست میں میرا نیک خیال کہ آج سے پہلے اس آٹھ نو مہینے کی جو جرنی ہے جس پہ ہم سب پاکستانی ایک ساتھ چلے ہیں اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں نے کبھی اس حد تک اور اتنا کلیرلی اور سٹارٹلی جس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا فرق محسوس کیا ہو اور دیکھا ہو کیونکہ ہم نے ہر چیز دیکھی ہم نے کہا دیکھو ہم نے احتجاج کیا احتجاج جب کرتے ہیں جب مارچ ہوتا ہے جب جلسے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں چالیس نہیں پچاس سے اوپر ساٹھ جلسے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک پبلک اپنا اپنین سامنے رکھ دیتی ہے کہ یار یہ ہم ہم یہ چاہتے ہیں اس کے بعد بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں پبلک اپنا اپنین سامنے رکھ دیتی ہے اس کے بعد نیشنل اسیمبلی کی اسطیفے نو اسطیفے منظور ہوتے ہیں اس میں پبلک اپنا اپنین سامنے رکھ دیتی ہر دفعہ پبلک نے اپنا اپنین سامنے رکھا اور ہر دفعہ اس پبلک کے اپنین کو ریجیکٹ کیا گیا پبلک نے پھر کیا کیا پبلک نے اپنے جو جسٹس دینے والے ادارے ہیں جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہماری عدالتیں ہیں جو اعلی عدالتیں ہیں ان کی طرف پبلک نے دیکھا وہاں کیا ملا On Balance My UC fundamental human rights constitutional rights بہت جگہ جہاں پہ عدالت کی طرف لوگوں نے بہت امید کے ساتھ اور بہت آس لگائی وہاں پہ ان کو disappointment ہوئی پھر ہم نے دیکھا اپنے regulators کی طرف ہم نے FIA کی طرف دیکھا ہم نے NAP کی طرف دیکھا ہم نے police کی طرف دیکھا ان سب کی اصلیت ہمیں معلوم ہو گئی پھر ہم نے ان کی طرف دیکھا جن سے ہمیں بہت ہی زیادہ ایک feeling of romance تھا اور وہ romance ٹوٹ گیا تھا لیکن وہ ہم توڑنے دینا نہیں چاہ رہے تھے ہم بار بار ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے old establishment اور new establishment کی ہم نے بات کی لیکن وہاں سے بھی ultimately public کو مایو سی ہوئی ہم نے roller coaster سے گزرے ہیں اور دیکھیں جب انسان adversity سے تکلیف سے پریشانی سے اور اس طرح کے heartache سے گزرتا ہے نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اصلیت نظر آتی ہے اس کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے اور public کے پاس اس وقت جو understanding ہے جو شعور ہے جو سمجھ آگئے یہ لوگوں کو کہ کون عوام کے لیے سیاست کر رہا ہے اور عوامی سیاست کر رہا ہے اور وہ وہ کون لوگ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں اور وہ عوام کے جو ایک collective wisdom جس کو کہتے ہیں ایک عوام کی جو آواز ہے اس کی بالکل respect نہیں کرتے ہیں tomit کون لوگوں کو فائدatوں کو تنہیں کنو رک پاکستان کون لکے جس کے سیسرا لکچے کبیا کو پروکی ایک بلک کو تنہیں ہوں آپ گو کیوں کیوںательно اس کی طرف کے لیے سیکھیں اس کے پاس پاس پالے کہ اس کی طرف ہوتا ہے کہ ، خلیان Lip passed اس کو روندہ آگیا ہے تو میرے نہیں خیال احمر اصل میں آپ نے جو بات کی نا میں اس میں صرف ایک بات آمہ کر دوں آپ نے بڑی مزیدہار اور زبردست بات نہیں دیکھیں انسلٹ تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں لوگوں نے پہلی بار انسلٹ کو محسوس کیا یہ پوائنٹ اصل میں یہ دیفائننگ مومنٹ اس لیے ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی دیفائننگ مومنٹ اس لیے ہے کہ انسلٹ تو دیکھیں ہمیشہ سے ہوتی گئی ہے انسلٹ تو سیونٹی ون میں بھی ہوئی تھی اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کی انسلٹ ہوئی تھی اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کی انسلٹ تو ہوتی چلی آ رہی ہے آپ محمد علی جنہ سے شروع ہو جائی ہے فاطمہ جنہ پر آ جائیے آپ کہیں پر بھی چلیں لوگوں کے مینڈیٹ کی تو ہوتی رہی ہے محسوس پہلی بار لوگ ہونے کی اور علی بھائی یہ بارہ ہمیں کل محسوس ہو یہ کراچی میں جو لوکل باڈی ایکشن میں دھانلی ہوتی ہے کوشش کرتے تھے کہ چھپا کے کرے کوئی دیکھ نہ لے کسی کو پتا نہ چل جائے لیکن کل جو ہم نے دیکھا جس طرح blatantly کہ جیسے کوئی قانون کوئی rule of law کوئی ادارے کوئی accountability کچھ ہے ہی نہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی پردہ ہے اور یہ سارے پردے اب ہٹ گئے اور یہ اب ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا بیٹھ کے یہ باتیں بھی ہم کرتے ہوئے ہچکے چاہتے تھے اس لئے نہیں کہ ہم دھبراتے تھے اس لئے کہ ہمارا ایک رومانس ہماری ایک محبت تھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو ہم نے اتنی عزت دی ہے جن لوگوں کو ہم نے اپنا محافظ اور پاکستان کے انٹرس میں اور پاکستانی عوام کے انٹرس میں اتنا trust کیا ہے وہ trust جب break ہوتا ہے نا بڑا بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا جو فائدہ ہے نا اس دکھ سے جو جو چیز پیدا ہوتی ہے اس آگ میں سے جو رائز کرتا ہے وہ فینکس ہے وہ شعور کا فینکس ہے جو رائز کیا ہے اور آج جتنا ہمارے ہمارے اندر یہ سمجھ آگی ہے کہ بند کمروں کی سیاست اور عوامی سیاست میں کیا فرق ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی جی بالکل اور انشاءاللہ ایک اچھی امید بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہایا کہ فینکس سیاستہ کے ساتھ یہ بہت ضروری تھا اس کے بغیائر پوسیبل بھی نہ ہوتا شاید اس سے بھی پتہ نہیں کون سے حالات میں چلے جاتے ہیں قوموں کی ایولوشن کا ایک حصہ ہے اور ہماری قوم اسے ایوالف کری جی سمن آپی میں نا یہ جو اتنی اچھی تھی انٹریسٹنگ بات ہوئی تو میں نے نا وہ کام کیا ہے جو جو علی بھائی کرتے ہیں کہ ایک ایک سنٹنس لیتے ہیں جو اس کا نا ایک ساری اتنی گفتگو کا ایک نچوڑ بن جاتا ہے اور میں اس وجہ نا وہ بات کرنے والی ہوں دیواروں کی جو پردے کی بات ہوئی نا کہ جو پردہ ہٹنے کا میں اس پردے کو ریلیٹ کروں گی جو آئین کرٹن کلائے جاتا تھا کمپلیٹ آتھارٹیرین گفنمنٹ کول وار کے زمانے میں سوویٹ یونین کے زمانے میں لیکن جس طرح سے جب وہ ایڈوینٹ ہوا ورلڈ وائیڈ ویب کا انٹرنیٹ کا اس کے بعد اس کو سسٹین کرنا ایک ایمپوسیبل ہو گیا پھر وہ اندر ہی اندر سے چینج ہوکے اور ہم نے دیکھا کہ سوویٹ یونین ٹوٹا سیدام حسین کی اتھارٹیرین گفنمنٹ تھی اندر سے ہی لوگوں سے وہ حکومت گرائے گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا بلکہ with the use of the smart phone اب جس کے پاس ایک smart phone ہے وہ خود صحافی ہے اب ہم کو anchors کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہم واقعی اس قصف کے اوپر ہیں جس وقت واقعی عوام اپنی طاقت واپس آ جائے گی دوبارہ ان کے پاس دیکھیں سامن بات پتہ کیا یہ کرتے رہے ہیں لوگوں کو برہنا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ابھی بھی دیکھا شہباز گل صاحب کے کیس پہ دیکھا ہم نے آزم سواتی کی کیس پہ دیکھا ایسے دلخراش واقعات ہم نے دوہزار بائیس دوہزار تئیس میں دیکھے ہیں آپ میں تو یہ کہتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آج سے بیس تی سال پہلے کیا کرتے ہوں گے کس کس قسم کا ظلم و جبر کرتے ہوں گے کہ جو یہ دوہزار اکیس پائیس میں کرتے ہیں ایمیجن یورسلف آئی کین ناٹ ایمیجن مائی سسٹر ریسیونگ آو ویڈیو آف مائی پیرنٹس ان ہر موبائل فون آپ اس کو ایمیجن نہیں کر سکتے کہ وہ خاندان کس قرب سے گزرا ہے یعنی کہ یہ ظلم کی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا یہ ظلم میں جو ہی کرتے آئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جو برہنا کرتے تھے جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا یہ اس قوم کے سامنے مکمل برہنا ہو گئے ہیں یہ اس قوم کے سامنے ایسے برہنا ہوئے ہیں کہ اب یہ اپنے آپ کو چھپا کر بھی چھپا نہیں سکتے اور اصل میں اس سے زیادہ بڑے دکھ کی بات یہ ہے وہ مشتاق یوسفی صاحب کہتے تھے کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ تاویز گنڈے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اصل تو افسوس اس بات کہ کہ وہ ان سے ان کو آرام بھی مل جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ برہنا تو ہو گئے ہیں اس سے بڑا دکھئے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ عوام کے سامنے بغیر کپڑوں کے آگے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر چلی اس کا تو کام ہے وہ آئے ڈی جی آئی ایس آئی مطلب یہاں پر آگئے ہیں مطلب ڈی جی آئی ایس آئی آ کر یہاں پر پریس کانفرنس کرتا ہے دنیا کے کونس ایسا ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ آ کر کرتا ہے یہ وہ برہنا ہوگے جو لوگوں کی جہاں تک بات رہی ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو درنا چاہیے اس دن سے کہ جب لوگوں کے اندر سے یہ جو خوف ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا ہم اس سٹیج پر تقریباً پہنچنے والے یہ دس کو مار دیں گے بیس کو مار دیں گے چالیس پچاس کو اٹھا لیں گے سو دو سو ہزاروں پر ظلم کر دیں گے اور کتنوں پر کریں گے کس پر کریں گے یہ میں اور یہ میں بالکل خوش نہیں ہوں یہ بات کرتے ہوئے مجھے افسوس ہے میں بہت دکھی ہوں یہ بات کرتے ہوئے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ لوگ یہ جو ڈر ہے نا کیونکہ ڈر رہتا نہیں ہے ڈر رہے نہیں سکتا ممکن نہیں ہے کہ ڈر رہے اور آپ نے جو مثالیں دیں نا جس طرح آپ نے صدام کے سویڈ کیونیو اور تمام چیزوں کی دیکھئے the day comes when people get exposed آپ وہ ابراہم لنکن کی جو بات ہے نا کہ آپ بہت دیر تک بہت سے لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں آپ ایک مخصوص وقت تک مخصوص لوگوں کو بے وکوف بنا سکتے ہیں but it cannot go forever میرے خیال سے پاکستان کی defining moment جو ہے وہ مارچ جس دن یہ vote of no confidence stable ہوئی تھی آٹھ مارچ کے نو مارچ کو اس دن پاکستان ایک نیا پاکستان حقیقی معنوں میں جو نیا پاکستان اور حقیقی ازادی والا جو پاکستان مجھے لگتا ہے پاکستان نے دس اپریل کو پہلی اپنی حقیقی ازادی کی جو تھی وہ اور ابھی جو تین دن پہلے جو پنجاب اسیمبلی میں جو vote of confidence لے کر توڑا ہے ہم سیاسی مدان میں نہیں ہارے بلکل بلکل آپ نے صحیح بات کہی کہ you cannot fool all of the people all of the time اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنی طاقت واپس اپنے ہاتھ میں لے لیں تو کیا خیال ہے سٹوڈیو کچھ سوال کچھ آڈینس سے لے لیے جائیں اسلام علیکم سمینہ وآلیکم السلام ورحمت رحمت سمن احمد بھائی ان علی بھائی کیسے آپ جو جی ٹھیک میرا I was just listening to all of you بلکہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو PMLN جو ہے جو پاو پولٹکس کھیلتی آرہی ہے اوورسیز لندن میں بیٹھ کے اور جو سارے اپنی جو لوگوں کو بلا بلا کے اور بند کمروں میں ڈیسیزنز بنانا اور اساسینیشن اٹمٹس اور مرڈر پلٹس کرنا تو مطلب how can we let that happen اس کو کسیرے کسیرے ہم روک سکتے ہیں isn't this out of against the law کہ ملک کے سیاسی جو جو پلاننگ ہے وہ ملک سے باہر کی جا رہی ہے مطلب ہم بند کمرے کیا تو ملک سے باہر بند کمروں میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو how can we curtail this آئیے آپ کتنا اپنے فیصلے کر سکتے ہیں کتنا اشاروں پہ چلتے ہیں کتنا ان کو ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کیا جاتا ہے لیکن آپ نے جو سب سے امپورٹن بات کی جو مجھے یہاں پہ آکے لگی وہ یہ کہ کیا کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے پس یہی ہے یہی ہے ہمارا فاؤنڈیشنل مسئلہ کہ ہمارے یہاں قانون کی بالہ دستی نہیں اگر قانون کی بالہ دستی ہم اسٹیبلش کر لیں اگر ہم کانسٹیوشن کو اور جس طرح ملک کو جس ڈیریکشن میں لے جانا چاہیں گے وہ لے جائیں گے جس ڈیریکشن میں یہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکیں گے اپنے ڈنڈوں سے اسی ڈیریکشن میں لوگ چلے جائیں گے یہ اسی لئے صرف یہ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ قانون جو ہے وہ ان کے سامنے بے بس ہے اگر قانون کی اور اگر کانسٹیٹوشن پریویل کریں تو یہ مجال نہیں ہو سکتی ان کی عصر کرنے کی لیکن یہ مشکل ہے یہ وقت وقت لے گا اور یہ ملکوں کی ایولوشن کا ایک حصہ ہوتا ہے دیکھ احمد احمد دیمی بات آپ کہ قانون مجھے غیر قانون اور یہ بات تو نہیں بتا مجھ ظاہر ہے میں نہیں جانتا کہ کانسٹیوشن نہیں یا نہیں ہے ظاہر ہے ایک پارٹی جو اس ملک میں ریجسٹر ہے اس ملک میں اس ساست کرنا چاہتی ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں جس طرح خان صاحب کہ جو عوامی لیڈر ہوتا ہے دیموکرٹک لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس صرف مورال آثورٹی ہوتی ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس بندوق نہیں ہوتی ہے اس کی مریالیٹی سب کچھ ہوتی ہے ان کے مورالز نہیں ہے اور نواز شریف جو پلیسٹیشن اوپر انتقلاب آجے گا لنڈن میں بیٹھ کے پلیسٹیشن کیوں بھی نواز ہوتی 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 محلے جو کنٹ اٹھا ہے جو بدماش ہے اس کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے جتنے بھی دو نمبر لوگ ہیں جھوٹے مکار قاتل بے غیرت جن کے اندر غیرت کی کمی ہیں سارے سارے یہ لوگ ہیں اس کے سہولت کار اس کو بچانے آ جاتے ہیں نواز شریف کی ماں نے اس کو اتنا پیار نہیں دیا ہوگا جتنا پیار انہوں نے دیا نواز شریف کو زندگی میں اگر سچا پیار ملا تو وہ ان لوگوں سے ملا نواز شریف کی سب آپ کا اپنا مشن کی ہے آپ خود جاتے ہیں جب آپ پر برا وقت آتا ہے آپ اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں ایک ایسا بھگوڑا قسم کا انسان ایک ایسا بے غیرت آدمی جو اس ملک میں نہیں رہتا جو اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتا جس کو اس ملک قوانین جس پر لاغو نہیں ہوتے جو یہ کہتا کہ اگر میرے مسائل ہیں وہ میری آمنان سے زیادہ تو تم میں اس سے کیا یہ مرائلٹی کا داؤن فال جو ہم دیکھتے ہیں جو کراچی کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو پیسے دیئے کہ افیسر کو اور لوگ یہ وہ وہ مجھے نہیں پتا کہ ہم دیوالیا جو معاشی طور پر ہیں وہ کب ہو چکے میں نہیں جانتا لیکن اخلاقی طور پر ہم دیوالیا بہت دیر کے ہو چکے ہیں اور اس کے موجب جو ہیں اس ملک میں کوئی بھی چیز ہو آصف نواز جنجوہ سٹنگ چیف فارمی سٹاف کو بی ایم جب آپ کو نواز شریف نکلے گا بہت بہت ہو گیا میں اس کو بس اس طرح سمرائز کروں گی گلو بٹوں اور بوریوں کی سیاست ملی ہم کو اور یہ کہ ہماری بدقسمتی سے جو خان صاحب نے بہت دفعہ کہ ہمارا جو اخلاقی بینکرپسی ہے ہماری اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہماری ملک نے سفر کیا جی سٹوڈیو ایک سوال اور لے لیتا ہے آنڈینس سے چھوڑا سا سوڈا سا قویسٹن ہے میں تو رجبین کرنی کچھ کروں گا ہم نے کافی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ سمجھے نا کے لاست یہ میں جاتا تھا انڈین ٹویٹر جاتا تھا کچھ ایسے 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 جو جاتا تھا ان کی پس پس جاتا تھا اور نت ترول لگ جاتا تھا بلویس ریپل بلویس ایسے 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 میرا پوری لائف رویس رہا ہے اور ایسے ایسے جب آرمی دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا میرا سیویر آگیا یا ایسے ایسے لگتا تھا مجھے لگتا تھا جیسے خان صاحب کو بھی لگتا تھا میری وائف جنسی کبھی بھی پولیٹس مین رہی لگتا لگتا سنگل دی خان صاحب جیسے 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 پاکستان پاکستان رہی دریکشن اسپیشلی جو پوری دنیا کے اندر ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا ٹورونٹو مسیس آگا میں کیونکہ میں کینیڈا میں ہمارے فیزیو تھرپیس علمان بھائی جو میری وائف کے کلاس مٹھے ان کو ٹرک سے رن آؤٹ کر دیا گیا جس بگوز اسلام فوبیا خان صاحب is the one who actually lays the voice اور میں جس پوزیشن میں ہوں مجھے بڑا فیز کرنا بڑا اسلام فوبیا لیکن خان صاحب کے آنے کے بعد بڑا ریلاکس ہو گیا تو میں یہ ڈیلی اپنی وائف کو نیوز جاتا تھا خان صاحب نے یہ کیا خان صاحب نہیں کیا آرمی بڑی help کر رہی ہے دونوں بڑا خان صاحب بڑا تک نہیں صدرے یہ کراچی کے جب آپ election دیکھیں تو ایسا لگتا کہ اتنے ڈیٹ ہو گئی ہیں کہ ان کو تو شرم بھی نہیں رہی ہے اس کے بعد یہ باب کی اور جو ساری ایم کو جوڑ جو جوڑ رہے ہیں ہیں یہ پھر پولیٹیکل انجننگ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ ان کو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ سوشل میڈیا کے دور میں جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے میرے ایک مطابق اپنین کے واپس نہیں جا سکتا اتنے سمجھ اور یہ آخر تک لڑنا چاہتے ہیں آخر تک لڑیں جب کچھ نہیں بن پایا دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں آساب کی جنگ کا اگر کوئی بیتاج بادشاہ ہے تو اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں لوگ میرا مزاق رضائن کیا کچھ بھی نہیں لیکن اگر اس ملک اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا نام عمران خان نیازی ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں دیکھیں میرے جیسے جو لوگ ہیں میں احمد مجھے یقین ہم جتنے بھی چار پانچ لوگ ہیں جنہوں نے سوال بھی کی اور آپ لوگ بھی ہماری امید اللہ کے بات کبھی کسی جرنیل سے نہیں تھی ہماری امید کبھی کسی امیر آدمی سے نہیں تھی کسی جہانگیر ترین ٹائپ زیادہ پیسے والے انسان سے ملک ریاض جیسے پیسے والے انسان سے کسی فوجی سے کسی جج سے نہیں تھی ہماری امید اللہ کے وعدہ کر کوئی تھی جو ہم جیسے لوگ اگر اس تحریک کا حصہ بنے تھے تو اس کی واحد امید تھی امران احمد خان اس کے علاوہ ہمارے کسی کوئی امید نہیں تھی میں آج بھی یہ کہ آپ لگے گا کامیاب ہوگئے یہ کامیابی نہیں ہے یہ کامیابی نہیں ہے اگر بنی بنائی عزت کو زیرو سے ملٹیپلائے کروا دیا انہوں نے کیونکہ دیکھیں جو لوگوں کے دنوں میں باتیں آ چکی ہیں یہ لوگ بھول نہیں پائیں گے اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے آپ دیکھیں ہم نے شہباز گل کو سانس اکھڑتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے آزم سواتی کو روتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اس ملک میں لوگوں کی آٹے کے لیے کتاریں لگیوی ایوری ڈے دیکھتے ہیں ہم نے اس ملک میں جو اس وقت حال ہوگیا ہے اس وقت جو ہم ریکارڈنگ کروارے ہیں اس وقت صبح کے اور مشکل کے ساتھ آسانی بے شک بے شک ایمر آپ کچھ آٹ کریں گے بس میں یہ ایڈ کروں گا جو خوف ہے اس کو بلکل نہ چھوڑیں امید نا امید ہی حرام اللہ تعالیٰ نے اسی لئے کی ہے کیونکہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ سٹرگل کرنا چھوڑ دیتا ہے نا امید ہی بلکل نہیں امید کو پکڑ کر رکھیں عمران خان جو ہے وہ ہمارے امید کا ایک سمبل ہے اس امید کے ساتھ ہماری سٹرگل جو ہے بے شک جی موسیق جی میں میرا تو صرف اتنا مان ہے what is پاور پالٹکس why پاور پالٹکس یہ ہم لوگوں کا مورد کا ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں ہم لوگ اس دھرتی کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے عام آدمی کرتا ہے جو 10 percenters جو اپنے بڑے بڑے مہلوں میں رہتے ہیں اور بیمر جو پاکستان میں یو ایس میں بڑی عام شکار ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں چلے جاؤ تو آپ گھوم رہے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے ایک عام ریڈی پس جو پھل لگانے والا آدمی ہے نا وہ رات کو روڈ پس ہو رہا ہے کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا گھر جائے گھر جا روٹی نہیں دے سکے گھر is the new brand name tag ہم نے آپ کو جگہ دے دی رو ہم آج بھی آپ کو کریں گے تو پچھلے 9 مہینے کا سفر ایک بڑا ٹائرنگ بڑا ریفرشنگ سفر رہا کیونکہ وہ جیسے امر بھائی نے کہا وہ ایک قوم کو شیپ دے رہا اور ان لوگوں کی حرکتیں یہ چیزیں شو کرتی ہیں جو دن بھ دن آپ دیکھ رہے کہ کراچی میں جو ہوا اور پچھلے 9 ماہ سے ہوتار رہا رہا کہ gradually they're getting mentally weak they're getting desperate تو وہ اس طرح کی moves on and on again knowing کہ عوام کو پتہ لگ رہا ہیں ہم expose رہے لیکن وہ دکھا رہے کیونکہ ان کی جو وہ power ہے نا ان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور خان صاحب نے اور کچھ کیا نہیں کیا ان کی ٹانگیں تو کپوا دی ہیں اس نوٹ پہ دیکھتے رہیے گا ہمارا سوال قوم کا جواب پاکستان سے نوٹ